مغلیہ سنتنت کے تیسرے حکمران جلال الدین محمد اکبر کا بیٹا نور الدین محمد جہانگیر شہزادہ سلیم عرف شیخو اس کی بیوی ملکہ ہندوستان کا لقب حاصل کرنے والی مہر و نساء عرف نور جہان بادشاہ جہانگیر کی یہ بیسویں بیوی تھی اور ہندوستان میں مغلیہ سنتنت میں سب سے زیادہ باعثر سمجھے جانے والی خاتون تھی آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو اس کے مقبرے کا مکمبل وزٹ کروائیں گے اور ساتھ اس تیخانے کا بھی وزٹ کروائیں گے جس میں ملکہ ہندوستان اور اس کی بیٹی لادلی بیگم کی اصل قبرے موجود ہیں اور وہ تیخانہ کہاں پر واقعہ ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے رنجیت سنگھ کے دور میں اس مقبرے پر حسب روایت کس طرح اس کو تباہ و تاراج کیا گیا وہ بھی ہم آپ کو مکمبل بتائیں گے اور یہ مقبرہ اور بادشاہ جہانگیر کا مقبرہ چونکہ ایک ہی باغ میں تھا اور انگریزوں نے اس مقبرے کو بھی جدا کرنے کے لیے کیا بد اہدی اور کیا تقسیم کی وہ بھی ہم اسی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم ایکس پلورر پاکستان اور میں آپ کا میزبان غلام مرتلا دوستو سامنے جو امارت آپ کو نظر آ رہی ہے یہ امارت نور جہان کی ہے جسے ملکہ ہندوستان بھی کہا جاتا ہے لیکن یہ پہلے اس طرح کی نہیں تھی اس کو تباہ و تاراج کیا گیا اور پہلے تو اس قابل بھی نہیں تھی کہ اس کا وزٹ کیا جا سکے یہاں آس پاس سارا جنگل تھا اور اس کے بعد محکمہ سار قدیمیہ نے اس کی تعمیر نو کی اور کرنے کے بعد اس کو یہ شکل دی تو بادشاہ جہانگیر کی سب سے چہیتی بیوی نور جہان جس کا سکہ جو تھا پورے ہندوستان میں چلتا تھا اور سنتنت کے اکثر امور بھی بادشاہ جہانگیر اسی ملکہ کی مشاورت سے سر انجام دیتا تھا اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ نے کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا ہے اور میرے چینل کو سبکرائب کر دیں لائک کر دیں گینٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں اور ویڈیو کو مکمبل ملائزہ کیجئے یہ جو سامنے آپ کو خوبصورت سی امارت نظر آ رہی ہے اسے نور جہان کا مقبرہ کہتے ہیں نور جہان بادشاہ جہانگیر جو تھا مغل بادشاہ اس کی بیسویں بیوی تھی اور یہ مغل حکمران بادشاہ جہانگیر کی سب سے لادلی اور باعثر ملکہ تھی نور جہان کا تلق جو تھا ایران سے تھا اس کا اصلی نام مہر و نیسا تھا اور یہ افغانستان کے صوبہ کندھار میں پیدا ہوئیں ان کے والد مرزا گیاسو دین جو تھے وہ ایران کے شاہی دربار سے وابستہ تھے کسی بنا پر جو ایران کے شاہی دربار سے انہیں نکال دیا گیا اور مرزا گیاسو دین جو تھے یہ افغانستان سے ہوتے ہوئے ہندوستان کے مغل دربار میں آپ پہنچیں اس وقت ہندوستان پر مغل بادشاہ محمد اکبر جلال الدین محمد اکبر اس کی حکومت تھی مرزا گیاسو دین جو تھے انہوں نے مغل دربار میں کافی تلقات بنا لیے تھے یہ شاہی محل میں رہتے تھے جب نور جہاں کی عمر سترہ سال ہوئی تو ایک دن بادشاہ جہانگیر نے اسے دیکھا اور دیکھتے ہی اس پر فیدا ہو گئے جلال الدین محمد اکبر وہ بادشاہ جہانگیر کی ان چیزوں پر بہت نظر رکھتے تھے تو انہوں نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو انہوں نے دیکھتے ہی نور جہاں کی شادی بنگال کے ایک اعلیٰ خوددار علی قلی خان سے کروا دی یہ سامنے جو دو قبرے نظر آ رہی ہیں آپ کو ان میں ایک نور جہاں کی ہے اور ایک اس کی بیٹی لادری بیگم کی ہے لیکن اصل قبریں ان کے نیچے تیہ خانے میں ہیں جو وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں علی قلی خان سے نور جہاں کی شادی تیرہ سال تک رہی اس دوران ان کے ہاں ایک بچی جس کا نام لادری بیگم رکھا وہ پیدا ہو کہتے ہیں پھر علی قلی خان کا قتل ہو جاتا ہے اور تاریخ میں یہ بھی آتا ہے کہ علی قلی خان کو بادشاہ جہانگیر نے قتل کروایا تھا لیکن جس طرح ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ تاریخ کی کوئی سنت نہیں ہوتی تو لیکن زیادہ تار یہی خیال کیا جاتا ہے کہ علی قلی خان کو قتل کیا گیا تھا برحض علی قلی خان کے قتل کے بعد نور جہاں جو ہے وہ شاہی محل میں واپس آ جاتی ہے اور اس دوران سن سولہ سو پانچ عیسوی کو بادشاہ جہانگیر نے مغلیہ سنتنت کا تخت سنبھالا اور سولہ سو گیارہ عیسوی کو اس نے نور جہاں سے شادی کر لی اس شادی کے بعد نور جہاں کے خاندان کو اندوستان میں عروج ملنا شروع ہو گیا ملکہ نور جہاں کا ایک بھائی آصف جہا تھا اسے نور جہاں کی شفارش پر بنگال کا گورنل لگا دیا گیا آصف جہاں کی ایک بیٹی تھی جس کا نام ارجمن بانو عرف منتاز محل تھا اس کی شادی بادشاہ جہانگیر کے ایک بیٹے شہزادہ خورم عرف شاہ جہاں کے سے ہوئی یہ وہی ارجمن باندوں ہیں کہ جب اس کی وفات ہوئی تو اس وقت شاہ جہاں اقتدار میں تھا تو اسی شاہ جہاں نے اسی اپنی ملکہ کی یاد میں ایک تاج محل بنایا جو آج بھی ہندوستان کے شہر آگرہ میں موجود ہے اس شادی سے نور جہاں کا خاندان مزید طاقتور ہو گیا اسی طرح نور جہاں کے پہلے شوہر علی قضی خان کی بیٹی لادزی بیگم کی شادی بادشاہ شاہ جہاں کے ایک بیٹے شہزادہ شہریار سے ہو گئی اور یہاں سے ہمیشہ کی طرح پھر اقتدار کی رسہ کشی شروع ہو گئی یہ تخت کی جنگ ایسی جنگ ہوتی ہے کہ جس میں نہ رشتوں کو دیکھا جاتا ہے اور نہ ہی شخصیات کو نور جہاں چاہتی تھی کہ اس کا دماد شہزادہ شہریار بادشاہ جہانگیر کا ولی اہد بنے جبکہ آصف جا چاہتا تھا کہ اس کا دماد شہزادہ خورم جو ہے وہ بادشاہ جہانگیر کا ولی اہد بنے نفرت کی سیاست نے بائی بہن کے رشتوں کے تقدس کو بھلا دیا ادھر بادشاہ جہانگیر نے آصف جا کو لہور اور ملتان کا گورنل بنا دیا اس کے بعد جو ہی بادشاہ جہانگیر کی وفات ہوئی تو آصف جا نے نور جہاں کو نظر بان کر دیا دوسری طرف شہزادہ خورم عرف شاہ جہاں اس نے اپنے تمام بھائیوں کو قتل کرنے کے بعد مغلیہ سنتنت کا تخت سنبھال دیا اور آصف جا نے شاہ جہاں کا بھرپوس ساتھ دیا جس کی وجہ سے آصف جا کو مغل فوج کا سپاہ سلار بنا دیا گیا یوں نور جہاں اپنے تمام ارادوں میں ناکام ہوئی اور بادشاہ جہانگیر کی وفات کے بعد نور جہاں جو ہے وہ اٹھارہ سال تک زندہ رہی نور جہاں بنیادی طور پر شکار کی بہت شکین اور ایک بہادر خاتون تھی کہ جن کے نام کا سکہ جو تھا وہ پوری مغلیہ سنتنت میں چلتا تھا لیکن اقتدار کی رسہ کشی نے بھائی بہن کے رشتوں کو یہاں تک بلا دیا کہ نور جہاں کا جو بھائی آصف جا تھا اس نے نور جہاں کو شاہی قلعہ میں نظر بند کر دیا اور اس کا سلانہ وظیفہ جو تھا وہ مقرر کر دیا یہ جو مقبرہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نور جہاں نے اپنی زندگی میں ہی بنانا شروع کر دیا تھا بادشاہ جہاں گیر کی وفات کے آخر بعد نور جہاں کے آخری اٹھارہ سال گم نامی میں گزرے شاہ جہاں نے اس کا سلانہ دو لاکھ روپے وظیفہ جو تھا وہ مقرر کر دیا جو کہ اس کی وفات تک جاری رہا اپنے دور کی انتہائی باثر خاتون اور ہندوستان کی ملکہ نور جہاں سولہ سو بہتر عیسوی کو بہتر سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے پوچھ کر گئی اور اسے مقبرہ جہاں گیر کے ساتھ ایک باغ میں دفن کر دیا گیا جو یہ آج آپ دو قبریں دیکھ رہے ہیں ان میں ایک نور جہاں کی ہے اور ایک اس کی بیٹی لاددی بیگم کی ہے لیکن جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اصل قبریں تیخانے میں ہیں جو ابھی تھوڑی دیر بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو آپ خوبصورت امارت دیکھ رہے ہیں یہ پہلے ایسی نہیں تھی رنجیت سنگھ کے دور میں اس امارت کو خوب لوٹا گیا یہاں تک کہ جو تیخانے میں قبریں تھی نور جہاں کی ان کو اکھاڑا گیا اور تباہ و برباد اس مقبرے کو کر دیا گیا انیس سو بارہ تک یہ مقبرہ اس حالت میں بھی نہیں تھا کہ اسے وزٹ کیا جا سکے اس کے بعد میکمہ آسار قدیمیہ نے اس کی تمیرے نو کی اور کرنے کے بعد یہ آج آپ کے سامنے ہیں رنجیت سنگھ کو ظالم ترین اگر حکمران کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا کیونکہ اس نے نہ تو کسی زندہ کو چھوڑا اور نہ ہی کسی مردہ کو چھوڑا نور جہاں کے مقبرے کو بھی اس نے خوب تباہ و برباد کیا اور یہاں تک کہ یہ نور اسے بتایا گیا کہ مقبرہ جو ملکہ نور جہاں ہے اس کی قبر جو تھی وہ اسے سونے کے صندوق میں یا اس کے ساتھ کو جواہرات دفن کیے گئے ہیں جس پر یہ لالچ میں آ گیا اور اس نے پیخانے میں جا کے نور جہاں کی جو دونوں صندوق تھے قبروں کے جس میں ایک لادیزی بیگم اس کی باڈی تھی اور ایک میں نور جہاں کی باڈی تھی اس کو جو ہے اس نے کہہ دیکھے نکالا اور جب کچھ نہ مزا تو غصے میں آ کر اسے دفن کر دیا اور زبدست جو ہے میت کی بیعت بھی کی یہ خوبصورت باغ جو ہے ہمیں اسی دور کی یاد ملاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ یہ بھی کہانی یہ باغ سناتا ہے کہ دنیا ہمیشہ نہیں رہنی مغلیہ سنتنت کو بہت اروج ملا لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مغلیہ سنتنت میں اسلام کو یا انہوں نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی اتنا کام نہیں کیا جس کو آپ کہہ سکیں کہ انہوں نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت اچھا کام کی ہے یہ سامنے آپ کو دو قبریں نظر آرہی ہیں لادلی بیگامہ اور نور جہاں کی اور یہ ان کا تیخانہ ہے جس میں ان کی اصل قبریں موجود ہیں تو وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں ابھی یہ اس تیخانے کا دروازہ ہے ابھی ہم سیڑیاں در کے نیچے جا رہے ہیں نمی کافی ہے کیونکہ کافی قدیم یہ جگہ ہے اور کافی اندیرہ ہے سڑھے تین سو سال سے زیادہ پرانی یہ رہ داری ہے اور رنجیل سنگھ نے اس رہ داری کو جو تھا اپنے ظلم کا بل نشانہ بنایا تھا یہ جو سامنے آپ کو مراب نظر آرہا ہے سرنگ میں یہ ہرن منار کو ایک سرنگ جاتی تھی جو بعد میں بند کر دی گئی یہاں سے اور اس کے ساتھ یہ دوسری طرف جو تھی یہ مقبرہ جہانگیر کو جاتی تھی جو کہ ابھی بند کر دی گئی ہے یہ آپ آگے دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹا سا ایک دروازہ بنایا چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بادشاہ جہانگیر کی چہتی بیگم تھی نور جہاں اور اس نے یہ اس لیے بنایا تھا کہ جو بھی آئے یہاں سر جھکا کے آئے یہ بادشاہوں کا ایک اپنا نظام ہوتا ہے یہ سامنے جو آپ بار دیکھ رہے ہیں یہ انیس سو اٹھاسی میں یہاں فلٹ آیا تھا اور قبروں کے نشان اس بار کے اندر تھے جو مٹ گئے تھے باد میں اور پھر گورنمنٹ نے یہاں پر بار لگا دی کہ اس کے اندر یہ قبروں کے نشان ہے اس کے لابے یہ سائیڈوں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ خستہ ہاتھ دیوار ہے تو اس دیوار پر بہت قیمتی پتھل لگا ہوا تھا جو کہ رنجیت سنگھ نے یہاں سے اتار دیا تھا اور اس مقبرے کی اوپر جو تھے یہ انڈے لگے ہوئے تھے یہاں پر دو تابوت بھی لٹکے ہوئے تھے جو رنجیت سنگھ نے اتارنے کے بعد اسے زمین میں دفنا دیئے تھے اور یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہوگی یہ سرونگ یہاں سے سورج کی پہلی کرن جب سورج تلو ہوتا تھا تو یہاں سے سورج کی پہلی کرن آتی تھی اور اس کے بعد یہ اس طرف آپ کو دکھاتا ہوں یہ والی جو ہے یہاں سے سورج کی آخری کرن آتی تھی اور یہاں پر پتھر اس طرح کا لگا ہوا تھا کہا جاتا ہے کہ اس پتھر پر جب سورج کی کرنے پڑتی تھی تو پورا کمرہ جو تھا وہ روشن ہو جاتا تھا یہ ہے نو جہاں کی داستان جو کہ بادشاہ جہانگیر کی چہیتی بھی اور پورے ہندوستان میں اس کا سکہ چلتا تھا اور اس نے کہلے کہ آخری اٹھارہ سال جو گمنامی میں گزارے ہیں اس کے بعد جب اس کی بہتر سال کے عمر میں دیت ہوئی ہے تو اس کو یہاں پر اس کی اور اس کی بیٹی کو یہاں پر دفنایا گیا تو یہ خموشی اس مکبرے کی اور یہ ابرت انگیز داستان جو ہے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ دنیا کسی کے لیے نہیں رہنی اب جتنے ملتی جاہو جلال سے دنیا میں زنگی بسر کر دیں لیکن آخر آپ نے اسی مٹی میں ہی جانا ہے تو میرے چینل کی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو سبکرائب کر دیں لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی